اللہ سبحانہ وتعالی بناتی ہے جس سے انسان مستفید ہوتا ہے یہ سارے کا سارا طریقہ کار یہ سارے کا سارا عمل سکھانے والی اس کی رہنمائی کرنے والی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے جو ایک چھوٹی سی کڑی کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ زمین کے اندر اور پہاڑوں کے اندر اپنے رستوں کو تلاش کرتی ہے انسان جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نامیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو علامات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے رستوں سے اپنی غزہ کو ڈھونٹنا اپنی کھانے کو ڈھونٹنا اور پس جستے سے واپس اپنی بیلوں تک پہنچنا یہ رہنمائی کرنے والی کون سی ذات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات انسان کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہدایت کا طلبگار رہے تو ہدایت کی طلبگاری میں ان تمام چیزوں کو اس نے مدنظر رکھنا ہے سب سے پہلے اس نے اس ہدایت کی علم کو سیکھنا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے توفیق مانگنے کہ اللہ تعالی کی توفیق عطا فرما دے اور پھر اسی کا ذریعہ سے اس نے اللہ تعالی سے دعا ماننے کہ اللہ تعالی تو میرے اوپر ایسا کرو فرما کہ مجھے جنت کے رستے کی ہدایت دے دے اور میرے جنت کے رستے کو آسان کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مارفت الہی کے آج کیسے اپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم الہادی کے حوالے سے گفتگو کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مبارک قرآن مجید میں دو مرتبہ استعمال ہوا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ سُرَاتِ مُسْتَقِيمِ بلا شبہ اللہ تعالی لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا ہدایت کرنے والے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے الہ سرغات مُسْتَقِيمِ سِدھی رہی طرف وَقَفَا بِرَبِّكَ حَادِيٌ وَنَصِيرًا اور کافی ہے تیرا رب رہنمائی کرنے والا اور مدد کرنے والا حادی کا معنی ہے وَالَّذِي يَهْدِ عِبَادَهُ وہ ذات جو اپنے بندوں کی ہرایت کرتی ہے ان کی رہنمائی کرتی ہے وَيَدُلْنُهُمْ اِلَا مَا فِيهِ سَعَادَتُهُمْ اور ان کو وہ رستہ دکھاتی ہے جو ان کے لئے بہتر ہے جس میں ان کے لئے سعادت مندی ہے جس میں ان کے لئے کامیابی ہے فِي دِينِهِمْ وَدُنِيَاهُمْ ان کے دین کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے وَهُوَ الَّذِي بِهِدَایَتِهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ کی ہدایت کے ذریعے سے ہی اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ہدایت کرنے والے ہیں جتنے بھی مرشد ہیں جتنے بھی رحنوما ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ کی طرف رحنومای کرنے والے ہوتے ہیں تو تمام ہدایتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہی ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا اللَّهُ سبحانہ وتعالی وہ ذاتہ جس نے پیدا کیا فَسَوَّا تو برابر کر دیا وَالَّذِي قَدَّرَ جس نے اندازہ لگایا فَهَدَا تو انسان کو ہدایت دی قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں جب ہدایت کا بیان ہوا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہدایت کی کئی قسمیں ہیں ایک ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی کی وہاں جو تمام مخلوقات کے لیے ہے اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی اس کائنات میں موجود جانور ہیں جتنے بھی مخلوقات ہیں پرندے ہیں پودے ہیں تمام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ہدایت دی ہے ایک رحممائی دی ہے وہ ہر کوئی اپنے رستے پر چل رہا ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے تک لے گئے جاتی ہے اب آپ نے عدیہ رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہدایت کا معنی کیا ہے فہدایتہو عام اللہ تعالیٰ کی ایک عام ہدایت ہے لی جمیل ہدایات فی الانسان و الحیوان انسان و رہوان ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور کچھ مفسرین اس کا معنی اس طرح سے کیا ہے امام فرہ فرماتے ہیں معانہو حدا و عوض اللہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ہے جو انسان کو جنت کی طرف پہنچنے کی رستے کی ہدایت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہیں جو انسان سے صدیرہ کو گم کر دیتے ہیں امام مقاتل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح امام قلبی فرماتے ہیں حد الہیوان علاوة الزکور والعناس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانوروں کو یہ ہدایت دیتے ہیں ان کی یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طرح وہ آگے اپنی افضائی سے نشل کو کر سکتے ہیں وہ اپنے گھر بار کو اپنی چیزوں کو کس طرح سے چلاتے ہیں وہ اپنے امور کو کس طرح سے چلاتے ہیں وہ اپنے کھانے پینے کو اپنی معاش کو کس طرح سے چلاتے ہیں تمام رہنمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے والے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی جب ایک چھوٹا جانور پیدا ہوتا ہے ایک بکری کا بچہ ایک گائے کا پچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ کون سی ذات ہے جو اس کو سکھانے والی ہے کہ اس نے اپنی ماں کی طرف جانا ہے اپنی ماں کے ساتھ لپٹنا ہے اور اگر اس کو بھوک لگی ہے زندہ رہنے کے لیے تو اس نے اپنی ماں سے دودھ پینا ہے اور اس کے دودھ تک پہنچانے کی رہنمائی کرنے والی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے امام مجاہد فرماتے ہیں وہ اللہ واللہ تعالی کی ذات ہے جو لوگوں کو الی الخیر والشر خیر اور شر کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات لوگوں کی رہنمائی کرنے والی ہے والبہائم اور جانوروں کی بھی رہنمائی کرنے والی ہے الی المرتع جو ان کے کھانے کی جگہ ہے جہاں سے ان کو کھانا ملتا ہے جہاں سے وہ جا کے چر سکتے ہیں جہاں سے چلیاں چک سکتی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی رہنمائی کرنے والے ہیں شیخ الاسلام میں تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ نے جتنے بھی مفسرین کے قوال ذکر کی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہدایت میں شامل ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہدایت کی کئی قسمیں ہیں سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ وتعالی کی الہدایہ العامہ وہ ایک عام ہدایت ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کے لیے ہے جو جنہوں ان سب کے لیے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ وہی ہدایت ہے وہ وہی رہنمائی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ایک پرندے کی طرف کرتے ہیں ایک وحشی جانور کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ایک شہد کی مکھی کی طرف کرتے ہیں وہ شہد کی مکھی اپنے چھتے سے اڑتی ہے اور وہ غزا لیتی ہے وہ پھلوں کے رس پہ بیٹھتے اور آتی ہے اور آ کے وہ اس شہد کو بناتی ہے جس سے انسان مستفید ہوتا ہے یہ سارے کا سارا طریقہ کار یہ سارے کے سارا عمل سکھانے والی اس کی رہنمائی کرنے والی وہ اللہ سبحانہ وآلہ کی ذات ہے جو ایک ایک لمحے پر ایک ایک نکتے پر اس کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ اللہ سبحانہ وآلہ کی ذات ہے جو ایک چھوٹی سی کڑی کو کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ زمین کے اندر اور پہاڑوں کے اندر اپنے رستوں کو تلاش کرتی ہے انسان جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نیوگیشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو علامات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے رستوں سے اپنی غزا کو ڈھونٹنا اپنے کھانے کو ڈھونٹنا اور پھر اس جستے سے واپس اپنی بیلوں تک پہنچنا یہ رہنمائی کرنے والی کون سی ذات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَا بَتٍ فِي الْعَرْضِ وَلَا طَائِرِنِ يَطْقِرُ بِجَنَاعِهِ إِلَّا أُمَا مُنَمْ سَالُكُمْ اس کائنات میں موجود اس زمین میں موجود جتنے بھی چپائے ہیں وَلَا طَائِرِنِ جتنے بھی اُڑنے والے پرندے ہیں جو اڑتے ہیں إِلَّا أُمَا مُنَمْ سَالُكُمْ وہ تمہاری جیسے ہی امتیں ہیں جیسے تمہارے امور ہیں جیسے تمہارا روز اٹھنا بیٹھنا ہے جیسے تمہارا اپنے لئے اپنی معاشر کے لئے فکر کرنا ہے اپنے معاشرت کے لئے فکر کرنا ہے جدو جہد کرنا ہے وہ بھی اسی طرح سے تمہاری طرح کی امتیں ہیں مَا عَفْرَتْنَا فِي قِتَابِ مِنْ شَيْءٍ سُمَّا الَا رَبِّهِمْ لُحْشَرُونَ آگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا سُمُّ وَبُقْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُضُلِلْهُ وَمَنْ يَشَاءْ يَجْعَلْهُ عَلَى صُرَاتِ مُسْتَقِيمِ بِلَا شُبَى وَاللُوكِ جو اللہ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ کی آیات کو جُٹلاتے ہیں سُمُّ وَبُقْمٌ فِي الظُّلُمَاتُ وہ ایسے ہیں کہ وہ گونگے اور بہرے ہیں فِي الظُلُمَاتِ اندھیروں کے اندر ہیں مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُضُلُلُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ جِسے چاہتے ہیں اس سے راہ کو گم کر دیتے ہیں وَمَنْ يَشَئِ يَجْعَلْهُ عَلَى صُرَاتِ مُسْتَقِيمِ جسے چاہتے ہیں اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ سِدھے رستے پر لے آتے ہیں اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہدایت اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ کی جو انسانوں کے لئے بھی ہے جو پیدا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میری ماں کون ہے اور ماں کے ساتھ اس نے لپٹنا ہے اور جب اس کو بھوک اور پیاس لکنے ہو تو اس نے رو کے اپنی بات کو بتانا ہے تو یہ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ کی رہنمائی ہے اللَّهُ کی ہدایت ہے اور دوسری ہدایت ہدایت الارشاد والبیع للمکلفین اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ کی ہدایت ہے اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ کے بندوں کے لئے کہ کس طرح سے انہوں نے اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ کی شریعت پر عمل کرنا ہے وَهِي حُجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ اللَّتِي لَا يُعَذَّب اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ حجت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے سے اپنی حجت کو مکمل کر دیتے ہیں کہ کل انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگامی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ میں تیری طرف بڑھنا چاہتا تھا لیکن مجھے اس رستے کا نہیں پتا تھا مجھے اس راہ کا نہیں پتا تھا اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام کے تمام انبیاء بیجے تمام کے تمام رسول بیجے فنزل الكتب کتابوں کو نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے شریعتوں کو مقرر کیا حکامات کو مقرر کیا حلال و حرام کو مقرر کیا دین کے اصولوں کو وزا کر دیا دین کی فروات کو وزا کر دیا سیدھا رستہ دکھا دیا تو ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مازے کر دیا اللہ تعالی فرماتے ان تقول نفس یا حسرت علا ما فردتو فی جنب اللہ و ان کنتو لا من الساخرین کل قیامت والے دن جب وہ انسان جو اس دنیا میں شریعت کی ہدایت سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے یا شریعت کی ہدایت کا علم نہیں سیکھتا ان تقول نفس یا حسرت علا ما فردتو فی جنب اللہ و ان کنتو لا من الساخرین جو میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے معاملے میں کرتا ہی برتی بلا شبہ آج میں ہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں ان تقول لو ان اللہ هدانی لکنتو من المتقین یا وہ کہے گا کہ اگر اللہ تعالی مجھے ہدایت دے دیتے تو میں بھی متقین میں سے ہوتا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے ڈھڑنے والوں میں سے ہوتا وَأَمَّا سَمُوت فَحَدَيْنَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا سَمُوت فَحَدَيْنَا ہم نے ان کو ہدایت دی ہدایت سے مراد کیا ہے ہم نے اپنے رسول بیچے ان کے پاس ہمارے نبی گئے صالحین گئے انہوں نے ان کو اللہ کا رستہ دکھایا ہدایت سامنے آگئی واضح ہو گئی فَاسْتَحَبُّ الْعَمَعَ لِلْهُدَى تو انہوں نے ہدایت ہونے کے باوجود رستہ ہونے کے باوجود اپنی آنکھوں کو بند کرنا زیادہ پسند چاہا اور انہوں نے یہ پریٹنڈ کرنا زیادہ پسند چاہا کہ اللہ کی ہدایت ہمارے سامنے واضح نہیں ہے تو پھر اللہ کا عذاب ان پر ناظر وَمَا كَعَنَ اللَّهُ لِيُزِلَّ قَوْمٌ بَعْدَ اِزْهَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ اور اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت تک کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لئے ان کی ہدایت کو واضح نہ کر دیں اس آیت میں ہدایت سے کیا مراد ہے کہ ان کے سامنے رستے کو واضح نہ کر دیں ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے رسول اللہ کے فرامین موجود ہے ان کی زندگی موجود ہے اس کے باوجود پہ اگر کوئی انسان گمراہ ہو جائے یا اس کے باوجود بھی کوئی انسان ان کو فالو نہ کرے اس رستے پہ نہ چلے تو پھر اس انسان کی اپنی ہی کوتاہیہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہدایت واضح ہو چکی ہے تیسری قسم علماء فرماتے ہیں ہدایت کی ہدایت التوفیق والالحام وشرح الصدر لقبول الحق والرزا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق ہے کہ جو ہدایت اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح کی ہے اس کی توفیق مل جانا اور اس پر انسان کے دل کا اس کو سکون مل جانا اور شرح صدر ہو جانا اور اس پر انسان کا راضی ہو جانا کہ انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دے اَفَمَنْزُّعِنَ لَهُسُوْ عَمَلْهِ فَرَاؤُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهُ دِلُّ مَنْ يَشَا وَيَحْدِي مَنْ يَشَا حضرت اللہ فرماتے ہیں آپ کو شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے لیے اس کے برے عمل کو بہت خوبصورت کر کے پیش کر دیا گیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ فرعہ وحسنوں دیکھتا ہے کہ یہی اچھا ہی ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَذِلُّ مَنْ يَشَا وَيَحْدِي مَنْ يَشَا اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت دے دیتے ہیں اس کو تفیق دے دیتے ہیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رضا مندگی دے دیتے ہیں اس کے دل کو شرہ صدر دے دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جن کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا مندگی کے پیچھے چلتے ہیں اس کی پیر بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے سبول السلام سلامتی کے رستوں کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ظلمات اندھیروں سے نکالتے ہیں اپنے حکم سے اور اللہ تعالیٰ جی سے چاہتے ہیں سدھ رستے کی ہدایت دیتی ہیں اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دن رات ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کا طلب کار رہے اور اس ہدایت سے مراد توفیق ہے ہر نماز کے اندر انسان سرات مستقیم کی ہدایت دے دے سرات مستقیم کی ہدایت یعنی کہ اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیرے رستے پر چلتا رہوں چوتی ہدایت اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے الہدایہ الجننت والنار یوم القیامہ واللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہوگی جنت اور جہنم کی طرف قیامت والی تیم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کننا لنہ تا دیا لولا تمام طریف اللہ کے لئے ہیں اللذی هدانا لہذا جس نے اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی تو اس دنیا سے انسان جب اس ہدایت کو فالو کرتا ہوا آخرت میں پہنچے گا تو آگے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے جنت کا رستہ آسان کر دیں گے اور اس کو جنت کے رستے کو اس کے سامنے واضح اور کلیر کر دیں گے اور اس کو جنت تک لے جائیں گے اور وہ لوگ جو جنت میں جا رہے ہیں وہ اللہ کی تعریف بیان کر دیں گے کیا کمال اللہ کی ذات تمام طریف ہے اس کے لئے جس نے ہمارے لئے جنت کا رستہ واضح کر دیا اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا ہماری رہنمائی نہ کرتا تو کون تھی وہ ذات تھی جو ہماری رہنمائی کر سکتی تھی اور وہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ کی ہدایت کو فالو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احشروا اللہ دین ولموا و ازواجہم وما کانو عبدون جمع کرو ان تمام لوگوں کو جو ظالم تھے ان کے جوڑوں کو اور وہ تمام جس کی وہ عبادت کرتے تھے اب ان کی رہنمائی کرو ان کو دکھاؤ ان کا ٹھکانہ دکھاؤ وہ جہنم کی طرف ہے انسان کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہدایت کا طلبگار رہے تو ہدایت کی طلبگاری میں ان تمام چیزوں کو اس نے مد نظر رکھنا ہے سب سے پہلے اس نے اس ہدایت کی علم کو سیکھنا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالی مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے اور پھر اسی کا ذریعہ سے اس نے اللہ تعالی سے دعا مانگنے کہ اللہ تعالی تو میرے اوپر ایسا کرو فرما کہ مجھے جنت کے رستے کی ہدایت دے دے اور میرے جنت کے رستے کو آسان کر دے